اسلام علیکم دوستو کیا رہا ہے ٹھیک ٹھاک ہے امید ہے خیریہ سے ہوں گے اس سے پہلے میں نے آپ کو قصہ خانی بازار میں جو چودہ گس کے حوالے سے چیزیں ملتی ہیں ہول سیل مارکیٹ دکھائی تھی آج ہم آپ کو پرچون میں جو چودہ گس کے حوالے سے چیزیں ملتی ہیں وہ دکھا رہے ہیں اور ان کے ریڈ بھی بتائیں گے کوشش کریں گے کسی سے بات کرنے کی پہلے تھوڑا سا مارکیٹ کے ویزٹ کرا دوں آپ کو یہ قصہ خانی بازار ہے تاریخی بازار ہے بہت تاریخی بازار ہے اور بہت پرانا بازار ہے یہ ایک دکان ہے ادھر چلتے ہیں تو وہ ایک ٹھیلا سا لگا ہوا ہے اسے پوچھتے ہیں یہ کتنے کتنے کی چیزیں بچوں کی وہ ذرا پوچھتے ان سے ان کے پاس کیا کیا ریٹ ہے یہ دیکھیں زنار یہ چھوٹے چھوٹی چیزیں ہیں ان سے ریٹ بھی پوچھیں گے کتنے کتنے کی یہ چیزیں دیتے ہیں کہ نے زرا ریٹ کا لیتے ہیں ان سے چھوٹے چھوٹھی چیزیں کا اس کا کیا ریٹ ہے یہ تیس روپے کا دانا ہے ٹھیک ہو گیا اور کیا چیزیں آپ کے پاس یہ ہے یہ ہے یہ کیچر کتنے ہے یہ بھی تیس روپے یہ ساری چیزیں تیس تیس روپے کی مختلف چیزیں ہیں اور یہ ٹوپی یہ دو سو روپے کی ہے ٹھیک ہو گیا اور کیا چیز ہے یہ کتنے کی ہے یہ ایک دانہ یہ ایک سو پچاس روپے کی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ والا یہ دو سو روپے کا ہے یہ تین سو روپے کا اور یہ دو سو روپے کا ہے یہ ساری جو ریٹ بتا رہا ہوں آپ کو یہ پرچون کیا ہے ہول سیل تو میں نے آپ کو ریٹ بتا دیئے تھے اب یہ پرچون کا ریٹ بتا رہا ہوں آپ کو جو جو بچوں کے لئے چیزیں ہیں اور یہ بڑی پیاری چیزیں یہ اس کا کیا ریٹ ہے یہ ایک سو پچاس روپے کا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ کیا چیز ہے یہ ٹتلی یہ سو روپے کی ہے یہ چشمیں کتنے کی ہیں پچاس یہ پچاس روپے کی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ والا یہ تیس روپے کا ٹھیک ہے اور یہ ماسک یہ دو سو روپے کا ٹھیک ہے یہ بچوں کے لئے پرس بھی آپ کے پاس ہے یہ کتنے ہیں ایک سو پچاس روپے کا پرس ہے جناب اور پین یہ سو روپے کا پین ہے جی اچھا جی ہیر بین کون کون سا آپ کے پاس یہ سو روپے کا ہے سو روپے کا اور یہ والا یہ بھی سو روپے ہے یہ پچاس روپے ہے یہ والا کتنے کا ایک سو پچاس روپے کا ٹھیک ہو گیا اور مفرد یہ مفرد کتنے کا ہے یہ ایک سو پچاس روپے کا ہے ٹھیک ہو گیا اس میں ایک ہی ڈیزائن ہے کہ اور بھی ہیں ایک ہی ڈیزائن ہے اور یہ چھوٹے جنڈے یہ ایک دانہ پچاس روپے کا ہے یہ بڑے والا سو روپے کا ہے ٹھیک اور یہ مارا کتنے کے یہ بھی ایک سو پچاس روپے کا ہے ٹھیک ہو گیا دیکھا بھائی نے اردو نہیں آتی تھی اس کو پشتوں میں بات کی انہوں نے اس دکان کا بھی ویزر کراتے ہیں اور ان کے جو اونر ہے ان سے بھی بات کراتے ہیں پہلے آپ کو میں ذرا فرسہ ویزر کراتے ہوں ان کے پاس کون کون سے سوٹ ہے یہ سارے جو بتاؤں گا آپ کو پرچور میں بتاؤں گا تو کوشش کریں گے ان سے بات کرنے کی میرا نام عبدالآہد صاحب یہ بتائیں کہ یہ کون سی جگہ پہ یہ آپ کی شاہد ہے یہ کسخوانی بازار ہے تاریخی بازار کسخوانی اور اس سے پہلے آپ کون سا کام کرتے ہیں چپ لوگ کا کام کرتے ہیں اور چودہ اگست میں آپ کی اپنی دکان کا سڑک چینڈ کرتے ہیں بالکل چینڈ کرتے ہیں چودہ اگست کے لئے چینڈ کرتے ہیں اور بچوں کا سوٹے شڑ بھی شلوار کمی سے چودہ اگست کے لئے جن ڈبی اور سارا سامان چودہ اگست کے لئے موجود ہے آہد بھائی آج ہمیں تھوڑے سے ریٹ بتائیں کیونکہ ہم نے ہول سیپ مارکیٹ بتا دیئے نا آج ہمیں درہ یہ پرچون کا جو ایک ایک سوٹ ملتا ہے چیز ملتی ہے اس کا کیا ریٹ ہے یہاں سے شروع کر لیتے ہیں اس کا کیا ریٹ ہے اس کا ریٹ ہے چیز سو رو بھائی یہ چھے سو روپے کا ملے گا یہ بھی ساتھ سال بچی کو آیا ہے اور کونسے ورائٹی ہے اس میں ایک ورائٹی ہے اس کا کیا ریٹ ہے اس پانسو رو بھائی یہ پانسو رو پیٹ ہے اس کا کیا ریٹ ہے اس میں چھے سو رو بھائی یہ چھے سو رو بھائی یہ سارے ایک سائز کے لے گئے ہیں اس میں تین سائز ہے اچھے اس میں تین سائز ہے چھے سوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے بڑا بھی ہے چھے سوٹے والا سائز یہ چھے سائز کہے اس کا کیا ریٹ ہے اس تین سو رو بھائی یہ کتنے کہے یہ تین سو رو بھائی کہے یہ تین سو رو بھائی اگر کچھ لینے کے لیے تو اس کو ریت کریں گے دن کو ریت کریں گے انشاءاللہ اس میں یہ چھے سو رو بھائی یہ اٹھ سو رو بھائی یہ اٹھ سو رو بھائی ہے آج یہ جگہ بڑا پیارا ساں یہ اس کا کیا ریٹ ہے یہ چھے سو رو بھائی یہ چھے سو رو بھائی آج اگر آپ نے اپنا نمبر نہیں بتایا یا آپ موبائل نمبر کے لیے بتایا میرا موبائل کا نمبر ہے گروہ کیونکہ یہ چھے سو رو بھائی چھے سوارلہ اس آپ کے پاس تی شرٹ بھی دیکھی ہے وہ کونسی آپ کے پاس یہ بڑی سائنس کی ہے یہ بڑی سائنس کی آج اس کا کیا ریٹ ہے اس میں ست سو روپے یہ سات سو روپے کا پورا سوٹ ہے کہ خالی شرٹ ہے صرف شرٹ سے یہ صرف شرٹ آپ کے لیے سات سو روپے کی شلوار اس کا دو سو روپے کے علیہ دا علیہ دا سنوار دو سو روپے اور یہ پورا سوٹ بنتا ہے سات اور نو سو روپے کا چھیک ہو گیا جناب اور یہ شرٹ بھی لگیا چودہ گس کا چودہ گس کا شرٹ بھی لگی ہے یہ چھار سو روپے بھی ہے تین سو روپے بھی ہے اچھا دو تین قسم ہے یہ والی کتنے کی یہ عبران خان میں غلامی نہیں کتہ داری یہ پانچ سو روپے کا یہ پانچ سو روپے کا چھیک ہو گیا جناب اس کے لعویہ یہ ہے یہی ہے یہ کتنے کی ہے یہ والی تین سو روپے کا چھیک ہوں گیا اچھا جی یہ سارے مختلف ریٹ ہیں مختلف ریٹ ہے آج آگے آ جاتے ہیں اس طرح یہ بچوں کے کرتے لگیں ہوئے آج اس کا کیا ریٹ ہے یہ ساڑھے تین سو روپے کا یہ ساڑھے تین سورپے کا سلوار کمیز سلوار کمیز ساڑھے تین سورپے سالی ساڑھے ساڑھے سائز اس کے اندر ہے اس نے سارے ساتھ دیا ہے ایک عزیز اور یہ چیز بڑی ہے یہ فرمی بچوں کے لیے ہیں جاندے والا موکی اوپر یہ دیزائن بناتے ہیں اور یہ کیا چیز اس کا کیا ریت ہے اکتانے کا اس کا دو سو روپے ایک سو پچاس روپے کئے اس میں یہ سو روپے کئے اور اس میں ایک یہ چھوٹا ایک یہ ایک یہ پچاس روپے کئے ان کے پاس کافی ورائیٹی ہے بچوں کی ٹی شرٹ یہ ٹی شرٹ بھی ہے فلیگ لینے آپ نے چھوٹا بڑا سائز آپ کو مل جائے گا یہاں سے چھوٹے سے چھوٹا حجی صاحب یہ چھوٹے فلیگ کا کیا ریٹ ہے یہ سب سے چھوٹے والے کا جو اجھے لگا ہے یہ اسی روپے کا اور اس سے بڑے والا ایک سو تیس اس سے بڑا ایک سو تیس یہ ایک سو اسی روپے کا اور یہ دو سو اسی روپے کا یہ پانچ سو چالیس روپے کا آپ کو ایک پس ملے گا یہ صرف آج میں آپ کو پرچون کے ریٹ بتا رہا ہوں ہول سیل کے ریٹ میں نے آپ کو بتا دیئے تھے آج صرف پرچون کے ریٹ بتا رہا ہوں آگے چلتے ہیں اسی دکان پر یہ پرچون میں بھی چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ بھی آپ کو دکھا دوں کہ ان کے پاس کیا کیا چیزیں ملیں گی چودہ گست کے حوالے سے یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں جی فلیک سارے ریڈ میں نے آپ کو بتائیں اس کے قصہ خانی بازار ہے کافی لوگ خریداری کر رہے ہیں یہاں پہ یہاں گست کے بہینے کے آتے کے ساتھ ہی یہاں کی رونکیت دوبارہ ہو جاتی ہے جس دکان پہ بھی دیکھیں ہر دکان چودہ گست کے سامان سے بھری پڑی ہے یہ دیکھیں چودہ گست کے حوالے سے ہر ایک دکان سج جاتی ہے بہت سے میں نے آپ کو بتا دیا یہ سب پرچون کی جو ریڈ تھے وہ بھی بتائیں میں نے آپ کو پورا قصہ خانی بھرا ہوا ہے جھنڈیوں سے جھنڈوں سے جدھر بھی جائیں گے آپ کو نئی سے نئی بریٹی ملے گی یہ دیکھیں جناب یہ گارمنٹس کی دکان اور انہوں نے گارمنٹس کے چودہ گست کے حوالے سے کپڑے لگائے ہوئی یہ دیکھیں جی جدھر بھی جائیں گے مختلف بریٹی آپ کو ملے گی اور بہت ہی سستی یہ دیکھیں جناب ایک یہ چیزہ یہ ماسک یہ بھی چودہ گست میں بہت ہی زیادہ بکتا ہے اس کا کیا ریٹ ہے یہ ایک سو پچیس روپے کا بہت ہی سستا مال ہے چودہ گست کے حوالے سے یہاں سے آپ کو ملے گا پوری قصہ خانی جھنڈیوں سے جھنڈوں سے بھری ہوئی ہے اور یہ کیا چیز ہے یہ بال ہے یہ بال ہے کیپ ہے اس کا ککڑی والا کہتا ہے اس کا کیا ریٹ ہے یہ دو سو چالیس روپے کا ملے گا جناب یہ تطلی ایک سو چالیس روپے کی ملے گی جناب یہ بچیوں کے لیے ہوتا ہے بیگ پہ لگانے کیلئے یہ ایک دھانا جو ہے ہیر بین کا پچاس روپے کا ہے جناب آگے چلتے ہیں ریٹ دیکھیں آپ نے بہت ہی سستا مال ہے بہت زیادہ مال آیا چودہ گست کے حوالے سے پورا قصہ خانی کا بازار بھرا ہوا ہے جس دکان پہ بھی جائیں گے آپ کو چودہ گست کے حوالے سے ہر چیز ملے گی جناب اور وہ بھی بہت سستی سے پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا ہالسل مارکیٹ ریٹ اپ کو پرچون کے بھی میں نے بتا دیئے اور قصہ خانی کا وزٹ بھی کرا دیا جس دکان پہ بھی جائیں گے تو چودہ گست کے حوالے سے آپ کو چیزیں ملے گی دوستو کمیٹس میں ضرور کہیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی بھائی یہ بال کتنے کی ہیں یہ والے یہ ایک سو ستر روپیک ہے یہ دیکھیں جناب یہ بالوں کے لیے ہے ایک سو ستر روپیک ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ کیا چیز ہے یہ بھی بال ہے یہ کتنے کی ہیں یہ بھی ایک سو ستر روپیک ہے ٹھیک ہو گیا جناب بڑی مہربانی دوستو کمیٹس میں ضرور کہیں ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو کر اچھی لگے اس کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب تو پہلے کرنا ہے سبسکرائب اس لیے کہتا ہوں کہ ہر وہ نئے آنی والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں خدا حافظ موسیقی